موسیقی پشچا تہب پورانی سنیقت پنجاب کی راجدانی لاہور میں پیشاور کا ایک پتھان رہتا تھا اس کا نام تھا نور محمد خان وہ لاہور میں ایک قرائے کے مکان میں اپنی بی بی کے ساتھ رہتا تھا اسے کوئی سنتان نہیں تھی اس نے ایک بہت ہی سندر کتیا پال رکھی تھی جو کی گھر پر ہی رہتی تھی کیونکہ پتھان سویم تو اپنے کاروباری دھندے کیلئے صبح صبح ہی چلا جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا وہ لاہور شہر میں اور دوسرے شہروں میں جا کر جگہ جگہ اڈا بنا کر پہاڑوں کی جڑی بوٹیاں طاقت کی دوائیاں تھا شیلہ جیت آدھی بیچا کرتا تھا اس کے چلے جانے پر کتیاں اس کے گھر کی رکھوالی کیا کرتی تھی کچھ سمیے کے بعد اس کا دھندہ پھیل ہونے لگا کیونکہ وہ شرابی تھا اپنی ساری کمائی شراب پینے میں ہی لٹا دیتا تھا اس کا کاروبار چوپٹ ہو گیا گھر میں گربی نے ڈیرہ جمع دیا پھر اس نے سوچا کہ میں اپنی کتیاں کو کسی کے پاس گر بھی رکھ کر کچھ روپے لے آؤں اور پھر سے اپنا دھندہ شروع کر لوں وہ پتھان سیٹ لگپت رائے جہوری کے پاس اپنی کتیاں لے کر پہنچا سیٹ لگپت رائے پتھان کا پرانا واقف دار تھا کیونکہ وہ پتھان سے طاقت کی دوائیہ آوگرے خریدہ کرتا تھا پتھان نے سیٹ جی کو اپنے گھر کے حالت بتائی اور کہا کہ سیٹ جی آپ یہاں میری کتیاں اپنے پاس گر بھی رکھ لے اور اس کے بدلے میں مجھے پانچ سو روپے دے دے تاکہ میں اپنا دھندہ پھر سے شروع کر سکوں جب میں آپ کو پانچ سو روپے لوٹا جاؤں گا تو اپنی کتیاں لے آؤں گا پہلے تو سیٹ نے آنا کانی کی اور کہا کہ اس کتیاں کا کیا بھروسہ ہے جب چاہے کہ بھاگ جائے گی اور پھر آپ کی طرف سے پانچ سو روپے واپس ملنے کے بھی کیا امید ہو سکتی ہے پر تو جب پتھان نے کہا کہ کہ سیٹ جی میں پتھان کا بچہ ہوں پتھان اپنی زبان کا پکہ ہوتا ہے کتیاں کہیں بھاگ کر نہیں جائے گی بلکہ آپ کے بہت کام آئے گی آپ کے گھر کی ہر طرح سے رکھوالی کرے گی میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ یہ کتیاں ہر پرکار سے آپ کے پرتی وفادار رہے گی آخر سیٹ نے پتھان کو پانچ سو روپے دے دیا روپے لے کر پتھان نے پہلے تو سیٹ جی کا بہت بہت دھنیوات کیا پھر کتیاں کو گود میں لے کر بڑے پیار دولار سے اس کے سیر پر ہاتھ پھیرا اور کتیاں کے کان سے موہ لگا کر کہاں کہ میری پیاری کتیاں آج سے تیرے مالی کے سیٹ لکپت رائے جی ہے ان کی ہر طرح سے وفادار رہنا اور ان کی آگیا کا پالن کرنا میں جلد ہی تجھے لے جاؤں گا جب تک میں نہ آؤں تجھے ان کے پاس ہی رہنا اتنا کہہ کر پتھان نے سیٹ جی کو سلام کیا اور آسوں بھری آنکھوں سے سیٹ جی سے اور کتیاں سے بیدھائی لی ادھر سیٹ کتیاں کو اپنے گھر لے گیا سیٹ کتیاں کو خوب کھلاتا پلاتا اور بڑے پریم سے اس کے دیکھ رکھ کرتا کتیاں بھی گھر کی پوری رکھوالی کرتی کیا مجال کی کبھی کوئی گہر آدمی گھر میں آ جائے جب بھی سیٹ جی گھر آتے تو دم ہلا ہلا کر ان کا سواگت کرتی وہ کتیاں سیٹ جی کے پریوار سے ایسے ہل مل گئی کہ جیسے مانو ان کی اپنی ہی پالی پلوں سے کتیاں ہو رات کے سمیے پوری چوکے داری کرتی اس کتیاں کے سہارتہ بھروسے پر ہی سیٹ جی اور اس کا سب پریوار رات کو بڑے آرام سے اہم نشچن تھو کر سوتا کچھ مہینوں کے بعد ایک سمیے کی بات ہے کہ سیٹ جی کے گھر میں چور آ گئے چور گھر کے آنگن کی باہر کی دیوار فان کر اندر آ گئے سردیوں کا موسم تھا سیٹ جی اپنے سمست پریوار کے ساتھ مکان کی دوسری منزل پر بڑے ہال کے کمرے میں بے فکر ہو کر گہری نیند میں سو رہے تھے اور کتیاں گھر کی ڈیوڑی میں بندی ہوئی تھی چوروں کی آہٹ پاتے ہی کتیاں نے بھوکنا شروع کیا چوروں نے نیچے کے بیٹھک کے دروازے کا تالہ توڑا اور اندر چلے گئے کتیاں بڑے زور زور سے بھوکنے لگی پر انتو سردیوں کے موسم کے قارن رجائیوں لیہا فور میں گہری نیند میں سوئے پڑے سیٹ جی کی اور اس کے پریوار میں سے کسی بھی صدر سے کی آنکھ نہیں کھلی آڑاس پڑوس والے بھی اپنے اپنے مکانوں میں سوئے رہے اور کسی نے بھی چوروں کے آنے کی اور کتیاں کے بھوکنے کی آواز نہیں سنی چوروں نے بڑے آرام سے سیٹ جی کے گھر کو لٹا سونے چاندی کے آبوشن ہرے جوارات اور لاکھوں روپے لے کر گھٹھڑی باندی اور آنگن کی دیوار فان کر باہر نکل گئے اب دیکھئے کتیاں کی وفاداری جب چور دیوار فان کر باہر نکلے اور کتیاں کے زور زور سے بھوکنے پر بھی کوئی نہیں چاکا تو کتیاں نے بڑے زور سے دھڑکے کے ساتھ اپنی زنزر تڑوا لی اور وہ بھی دیوار فان کر باہر نکلی کیونکہ دیوڑی کا درواجہ تو بند پڑا تھا اب کتیاں چھپکے چھپکے دبے پاؤں چوری چھپے ان چوروں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی چور مال لے کر ایک بہت بڑے جنگل میں پہنچے اور ایک گھنے بٹ برکشے کے نیچے گڑڈہ کھوٹ کر چوری کا سارا مال اس میں دبا دیا اوپر سے مٹی گھاس خوس آدھے ڈال کر گھڑا برابر کر دیا تاکہ کسی کو پتا نہ لگے ادھر کتیاں بھی چوروں کے پیچھے پیچھے جنگل میں جا پہنچی دوسرے ہی ایک برکشے کی اوٹ میں سے چوروں کی ساری کاروائی دیکھتی رہی جب چور اپنا کام پورا کر کے چلے گئے تو کتیاں اس جگہ پر پہنچی جہاں چوروں نے مال دبایا تھا کتیاں نے آس پاس سے چھوٹے بڑے پتھر اپنے پنجے سے لڑکا لڑکا کر گھڑے کے اوپر جمع کر دیئے اور اس جگہ پر اپنا مل مطر کر کے ارثہ کا اپنی نشانی بنا کر چلی گئے گھر واپس آ کر پہلے تو کتیاں نے مکان کے آس پاس چاروں طرف دو تین چکر لگایا اور پھر گھر کی ڈوڑی کے دروازے کے آگے اوداس چپتہ ہو کر بیٹھ گئی ساری رات جاگتی رہی پہرہ دیتی رہی دوسرے دن جب سیڑ جی سوے رہی سو کر اٹھے اور نیچے آئے دیکھا کہ بیٹھا کا تالہ ٹوٹا پڑا ہے اندر گئے تو معلوم ہوا کہ لہو کا مال چوری ہو گیا ہے انہوں نے ترنت سارے پریوار کو جگایا ڈوڑی میں گئے تو دیکھا کہ ڈوڑی کا دروازہ بند ہے اور کتیہ بھی وہاں نہیں ہے لیکن کتیہ کے گلے میں بندی ہوئی زنزر وہاں ٹوٹی پڑی ہے ڈوڑی کا دروازہ کھلا تو باہر کتیہ کو بیٹھ پایا سیڑ جی سارا ماملہ سمجھ گئے کہ چور دیوار فان کر اندر آ گئے ہوں گے ایک دب سارے محلے میں شور مجھ گیا کہ سیڑ لکپت رائے جی مکان میں کل رات لاکھوں کی چوری ہو گئی ہے مول لے کے سب لوگ اکٹے ہو گئے اور سیڑ جی کی اپنی رائے دینے لگے چوری کا پتہ کیسے لگائے جائے ادھر کتیہ بڑی اداس تیمانوں اس کے آنکھوں سے آنسوں ٹپک رہے ہو وہ بار بار سیڑ جی کی دھوتی پکڑ کر کھینچتی تھی جیسے کہ وہ انہیں کہیں لے جانا چاہتی ہو سیڑ جی اپنے لاکھ روپے کا نقصان ہو جانے سے بہت دکھی تو تھے ہی پر تو کتیہ کے بار بار دھوتی کھینچنے سے اور بھی غصہ آیا اور کتیہ کو دو تین بار پیرے سے پرد دھکیل دیا لیکن جب کتیہ نہ ہٹی تو ایک سیانے بزرگ آدمی نے کہا کہ سیڑ جی ایک کتیہ کچھ کہنا چاہتی ہے بار بار آپ کی دھوتی کھینچتی ہے وہاں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی ہے اس کے گلے میں بندے ہوئے پٹے کے ساتھ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی زنزیر بھی لٹک رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کتیہ کو ساری بات کا پتہ ہے کیوں نہ ہم اس کے اشارے پر چلے اور جہاں ہمیں یہ لے جانا چاہتی ہے وہاں جائے آخر کار سیڑ جی نے اس گزرگے کی بات مان لی اور کتیہ کے اشارے کے مطابق اس کے پیچھے چلنے لگے آگے آگے کتیہ سیڑ جی کی دھوتی موہ میں پکڑے جا رہی تھی اور اس کے پیچھے سیڑ جی اور مولے کے سب لوگ بھی جا رہے تھے کتیہ سب کو لے کر اس جنگل میں پہنچو اور اسی بٹا برکشے کے نیچے جہاں کی چوروں نے مال دبایا ہوا تھا پہنچ کر اپنے پنجوں سے پتھر وگرے ہٹا کا کھڑا کھوڑنے لگی سب لوگ بھی کتیہ کی اس کاروائی کو بڑی حیرانے سے دیکھ رہے تھے کتیہ نے ابھی تھوڑا سا ہی گھڑا کھوڑا تھا کہ نیچے سے سناری اور سفید آبوشنوں کی جھلک پڑی تب لوگوں نے سویم کھڑا کھوڑنا شروع کیا آکر سیڑ جی کا سارا مال میں گیا سیڑ جی کی خوشیوں کا پاراوار نہیں رہا کتیہ کی گود میں اٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا سب لوگ بھی اس کتیہ کو پیار دولار دینے لگے سارا مال سے مٹ کر سیڑ جی اور سب لوگ واپس آ گئے سیڑ جی کے پریوار میں خوشیہ چھا گئی اور اس خوشی میں سیڑ جی نے سارے مولے میں مٹھائی باتی اور دوسرے دن سب کو پریتی بھوج بھی دیا گریبوں کے لیے لنگر بھی لگایا اور بہت سارے درمستانوں کو ہزار روپے کا دان بھی دیا کتیہ کے لیے سونے کا ایک نیا پٹا بھی بنوایا تیسرے دین سویرہی سیڑ جی نے کتیہ کے گلے سے پرانا چمڑے کا پٹا اتار کر سونے کا نیا پٹا بان دیا اور اس پٹے کے ساتھ ایک پتر لکھ کر بھی بان دیا پتر میں سیڑ جی نے لکھا تھا سوی نور محمد جی سلام علیکم آپ کی کتیہ نے ہماری بہت سیوہ کی ہے میرا لاکھوں کا مال چری ہو گیا تھا جو کہ آپ کی اس پیاری کتیہ کے بدلت دوبارہ مل گیا ہے سیڑ جی نے چوری کے ساری گھٹنا بھی لکھ دی اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ میں آپ کو کتیہ کو واپس بھیج رہا ہوں میں نے آپ کو جو پانچ سر روپے دیئے تھے وہ بھی میں نے نہیں لینے ہیں اور نہیں اس رقم کا بیاج لینا ہے مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں لینا ہے کسی چیز کی ضرورت پڑے یا روپے پیسے کی آوشکتہ ہو تو بینا کسی جھجک کے جب جی چاہے آ کر لے جانا آپ کی کتیہ بڑی وفادار ہے میں آپ کا اور آپ کی اس کتیہ کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا آپ کی بیوی کو دعا کہنا آپ کا شبچن تک سیکھ لگ پتر آئے جھوڑی سیکھ نے کتیہ کے گلے میں سونے کا پٹا اور اس پٹے کے ساتھ پتر بان کر کتیہ سے کہا کہ پیاری کتیہ اب تو اپنے پتھان مالک نور محمد خان کے پاس چلی جا کتیہ کو واپس بھیجنے سے پہلے سیڑکیوں سے خوب کھلایا پیلایا گود میں لے کر جیور کر پیار کیا اور ڈب ڈبائیں آنکھوں سے ودا کیا کتیہ بھی سیڑکی کے پیروں میں بھوم بھوم کرتی ہوئی چلی گئی جیسے کہ وہ سیڑکی کو دھنیوات کہہ رہی ہو اس دن کتیہ اپنے پتھان مالک کے گھر جا رہی تھی اس دن صبح صبح رہی پتھان نماز وغیرے پڑھ کر اور صبح کا ناشتہ کر کے اپنے مکان کے اوپر دریچینے بالکنی میں بیٹھا کوئی دوائی بنا رہا تھا دوائی بناتے اس نے اچانک دیکھا کہ بہت دور میری کتیہ آ رہی ہے پتھان نے سوچا کہ میری کتیہ نے سیڑکی کا ضرور کچھ نہ کچھ نقصان کیا ہوگا تب ہی تو اس نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ واپس آ رہی ہے اتنا سوچتے اسے پہت پروڈ آیا اور دیواغ پٹنگی ہوئی بندک اتار کر اس میں گولی بھری اور دور سے ہی کتیہ کو گولی مار دی گولی لگتے ہی کتیہ جھٹ پٹا کر وہیں ڈھیر ہو گئی پتھان مکان سے نیچے اترا تاکہ ہی کتیہ کو اٹھا کر کئی پھیک دے جب پتھان کتیہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گلے میں تو چمڑی کے بجائے سونے کا پتھا بندہ ہوا ہے بڑی حیرانی ہوئی پتھان نے پتھا ہوتا رہا اس کے ساتھ بندہ ہوا پتھر بھی دیکھا پتھان نے پتھر پڑا تو دھائیں مار مار کر رونے لگا چھاتی پیٹنے لگا سیر دھوننے لگا اور بولا اوہ پیاری کتیہ یا میں نے کیا ظلم کر ڈالا بینہ سوچے سمجھے ہی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان سے بھی پیاری کتیہ کو مار ڈالا بڑا بھاری گناہ کیا میں نے یا اللہ مجھے بخش دو اے خدا میری پیاری کتیہ کو دوبارہ زندہ کر دو روتے روتے پتھان کا برا حال ہو رہا تھا آخر کو بے ہوش ہو گیا پتھان کا رو نہ پیٹ نہ سن کر کئی لوگ وہاں اکٹے ہو گئے لوگوں نے پتھان کے موں پر تھنڈے پانی کے چھیٹے مارے موہوں میں پانے ڈالا پتھان کو کچھ ہوش آیا تو اس نے رو رو کر اپنی ساری دانستہ سنائی اور بولا بھائیوں اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا ہے اب تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس دنیا سے اٹھا لے ان لوگوں میں ایک فقیر بھی کھڑے تھے بے بولے کھان صاحب اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب رونے دونے سے کوئی فائدہ نہیں یہ کتیہ تو اب دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی اب پشتہ بیکار ہے ایک خدا کے بندے اب تو ایسا کر کہ اس کتیہ کا زنازہ نکال اور اس کو کبر میں دفنا کر کبر کے اوپر اس کتیہ کا نام لکھ دے اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دے کہ خدا سے ڈرو اپنے مالک کے پرتی وفادار رہو گصہ مت کرو کسی پر ظلم نہ کرو ہمیشہ سچ بولو ایمان کی کمائی کھاؤ خدا کے بندوں سے پیار کرو گریبوں پر ترس کھاؤ شراب سے توبہ کرو اور ہر طرح سے پرہزگار رہو یہ دس ہدایتیں کتیہ کی کبر پر لکھوا دو ایسا کرنے سے تمہارے پشچا تاپ کا بھی پرائشت ہو جائے گا اور خدا بھی تم پر رہم کرے گا پتھان نے اس فقیر کے کہہ نصار کتیہ کا جنازہ یعنی ارثی نکالی بڑی شان و شکر سے اسے کبر میں دفنا آیا اور کبر پر اپنی پیاری کتیہ کا نام لکھا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس فقیر کو بتائی ہوئی دس حصیحتیں جو شکشائیں تھیں وہ بھی لکھا دی فقیر نے یہ بھی کہا تھا کہ چالیس دن تک صبح کی نماز پڑھنے کے بعد روز کتیہ کے قبر پر جا کر اپنے گناہ یعنی پاپ کی خدا سے معافی مانگنا خدا تمہارا گناہ بکش دے گا پتھان چالیس دن تک ایسا ہی کرتا رہا اس کے ساتھ ہی پتھان نے شراب بینہ تو چھوڑی دیا ساتھ ہی ماس کھانا بھی چھوڑ دیا اور ہر طرح سے پرہزگار رہنے لگا پھر اس کا دھندہ بھی دین دھنا رات چوڑنا ترقی کرنے لگا پرنتو سے اپنی پیاری کتیا کی یاد کبھی نہیں بھولی کس کہانی کا سار جو ہے شراب نہ پیو گھسا نہ کرو اپنے پاپوں سے ڈرو اور بینہ ویچارے کوئی کام مت کرو ورنہ پتھان کے طرح آپ کو بھی پچھتانا پڑے گا کہاں بھی ہے بینہ ویچارے جو کرے سو پانچے پچھتائیں کام بگاڑے اپنا جگ میں ہوتے ہسائے کبیرہ جگ میں ہوتے ہسائے چھے آنند